لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ کبھی بھی مجھ سے کسی قسم کا کوئی تعلق رکھے گا کیونکہ وہ کسی اور لڑکی سے محبت کرتا ہے یہ بات سن کر زارہ کہتی کہ تمہیں کسی قسم کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے ایسا نہیں ہو سکتا وہ کبھی کسی اور کے بارے میں نہیں سوچ سکتا وہ صرف اور صرف تمہارا ہے تاہر سکندر زید کا بہت ہی زیادہ پکا اور بزنسمن انسان ہے وہ کسی بھی لڑکی سے ایسے سلار کی شادی ہونے نہیں دے گا وہ اس کا اکلوتا بیٹا ہے یہ بات سن کر ایک بار پھر صاحبہ کہتی کہ ہر چیز کو دولت سے خریدہ نہیں جا سکتا اور میں آپ کو بتا دوں کہ سلار شاید مجھ سے کبھی بھی شادی نہیں کرے گا بیٹا تمہیں کسی قسم کی کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے بہت جلد وہ مان جائے گا اور تمہاری شادی ہر قیمت پر صرف اور صرف سلار سے ہو گئی یہ بات سن کر ایک بار پھر بڑے ہی غصے سے صاحبہ کہتی ہے کہ آپ کی وجہ سے پہلے بھی اتنی زلط مل چکی ہے اور میں نہیں چاہتی کہ اب ایسی ویسی کوئی بھی بات ہو خدا کے لیے اب صلار کا خیال اپنے دیرو دماغ سے نکال دیں کہ میں صلار سے شادی کروں گی میں صلار سے کسی قسم کا ایسا کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی یہ بات سن کر ایک بار پھر بڑے ہی غصے سے صاحبہ کہتی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ میں صلار سے شادی کر کے خوش رہ پاؤں گی جیسے نے بری محفل میں مجھے اس طرح ٹھکرا دیا جیسے میرا اس سے کسی قسم کا کوئی تعلق ہی نہیں اور میں تمہیں مزید بتا دوں کہ اب اس بارے میں ایسا کچھ نہیں ہوگا آنے والے اپیسوڈ میں اب آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ جنید کو ایک بار پھر طائر سکندر کہتا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ صلار کے ساتھ کچھ بھی غلط ہو تم چاہو تو زیادہ سے زیادہ وقت صلار کے ساتھ گزار سکتے ہو میں نہیں چاہتا کہ اب مزید ایسی کوئی بھی بات ہو جنید کہتا ہے کہ صلار اپنے فیصلے خود کرتا ہے آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں وہ کبھی بھی میری کوئی بات نہیں مانے گا میں نے اسے کتنی بار روکا لیکن وہ میری کب سنتا ہے جو کچھ اپنی مرضی سے ہی کہتا ہے آنے والے اپیسوڈ میں اب آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ جنید جو کہ اب صلار کی مدد کرنا چاہتا ہے اسے اس بات پر یقین ہو چکا ہے کہ صلار اب بھی صرف اور صرف ستارہ سے محبت کرتا ہے اور ستارہ کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے لیکن طاہر سکندر اپنے بیٹے کو ہر قیمت پر اس رڑکی سے دور رکھنا چاہتا ہے وہ نہیں چاہتا کہ اب ایسی ویسی کوئی بات ہو طاہر سکندر ایک بار پھر جنید کو کہتا ہے کہ اب تو اس رڑکی کی شادی ہو جائے گی وہ اپنے رکھ سے دو کر اپنے گھر چلی جائے گی اور اس کے بعد اب کسی قسم کا کوئی اتراز نہیں ہونا چاہیے یہ بات سن کر ایک بار پھر بڑے ہی غصے سے طاہر سکندر کہتا ہے کہ میں کسی بھی میڈل کلاس رڑکی کو اپنی بہو نہیں بنا سکتا اس کی شادی وہی ہوگی جہاں میں چاہوں گا میں فیصلہ اس کی زندگی کا کر چکا ہوں جو کچھ بھی ہے اب مزید اس ٹاپک پر کوئی بات نہیں ہوگی یہ بات سن کر طاہر سکندر کہتا ہے کہ میں تو چاہتا ہوں کہ بس سلارت کے زندگی میں سب کوئی ٹھیک ہو جائے مزید اب ایسی ویسی کوئی بھی بات ہو نہ ہو یہ سب کچھ آپ آنے والے اپیسوڈ میں دیکھنے چاہ رہے ہیں دوستہ چنگ کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والے ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے شکریہ اللہ حافظ